اوکے آج کی اس ویڈیو میں نا میں آپ کے ساتھ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ جو نیو شارٹر جی آری ہے which was launched in September of last year اب اس کے کتنے موک اگزامز آویلیبل ہیں کون کون سے اچھے ہیں کون سے اچھے نہیں ہیں کتنے موک اگزامز آپ کو دینے چاہیے سب سے پہلے تو اگر اس ویڈیو کو ہم ذرا سٹارٹ کریں تو I would advise کہ آپ یہ جو پاورپرپ کے موک اگزامز ہیں نا یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے because اس کی کچھ ریزنز ہیں ایک تو یہ کہ جو یہ موک ان کے اندر اویلیبل ہیں نا these are the official موک یہ جی آری کے اپنے جو test creators ہیں انہوں نے ان موک کو create کیا وے and they contain all the past exam questions ان میں دو موک جو ہیں وہ free ہیں power prep 1 and 2 لیکن اس کے علاوہ جو تین اور موک آپ بائے کر سکتے ہیں and these موکس of course جو بائے کر سکتے ہیں they are expensive so 40-40-40 dollars basically adds up to 120 dollars so these are expensive exams but nevertheless کیونکہ official ہیں ان سب موکس کا جو algorithm ہے scoring algorithm ہے وہ وہی ہے جو کہ آپ GRE کا اپنا official algorithm جو exam day پہ آپ کا چل رہا ہوگا وہ بھی یہی ہوگا so scoring کے لئے لحاظ سے یہ آپ کو ایک طرح سے true picture دیتے ہیں ہاں یہ بات کے اوپر ذرا میں بھی آگے آتوں کہ کیا ان کے questions جو ہیں وہ true picture آپ کو دیتے ہیں of the actual GRE that is something which we will discuss دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو interface ہوتا ہے وہ بھی بالکل ویسے ہی feel آپ کو دیتا ہے جو کہ actual exam کے اندر آپ کو interface feel دے گا official GRE exam کا experience آپ کو ملے گا بہت سارے لوگ جو شغل کے طور پہ یا تفریح کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جا کے exam دے دیتے ہیں just to test waters تمہیں انہیں کہتو یار اپنے پیسے کیوں زائے کر رہے ہو بہتر ہے کہ یہ تم ETS کے mock دے دو اس سے تمہیں وہی flavor مل جائے گا جو تمہیں actual exam کا flavor ملے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو actual exam کا اپنا environment ہوتا ہے اس کا ایک flavor آپ کو test center بھی جا کے ملتا ہے لیکن good thing is پاکستان سے باہر گیا تو مجھے نہیں بتا لیکن پاکستان کے اندر آپ کو جتنے بھی testing centers ہیں they allow you this option کیا آپ جا کے ان کے center کے اوپر اپنا exam mock exam ایک دے سکتے ہیں test center پہ جا کے walk in کر جائیں اور وہ آپ کو وہاں پر ایک آپ کو register کر دیں گے ان میں سے ایک mock exam جو ہے نا وہ آپ test center پہ بھی جا کے دے سکتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ایک پیسے 220 dollars آئے کرنے سے بہتر ہے کہ یہ mock دے کر آپ اپنا ایک flavor جو ہے نا وہ actual exam کا لے لی coming back to the mocks اب یہاں پہ دیکھیں جو problem ہے نا وہ یہ کہ یہ جو دو free mock exams ہیں نا یہ بہت پرانے exams ہیں these are these contain questions جو کہ آج سے 10 to 12 years ago GRE نے launch کیے تھے تو very old questions verbal کے اوپر تو چلیں کیونکہ GRE نے over the passage of time verbal کے اوپر کوئی اتنا زیادہ questions کا difficulty level اور ان کی جو type of testing اس پر تو کچھ changes نہیں کیا لیکن quantitative جو ہے نا وہ over the passage of time زیادہ tricky بھی ہوا ہے زیادہ اس کے questions بھی کافی change کر گئے ہیں اور GRE نے نئی نئی چیزیں ڈھونڈ لی ہیں to test and trap students جو کہ ان mocks کے اندر جو ہے نا وہ available نہیں ہے تو یہ جو free mocks ہیں نا یہ اچھے تو ہیں obviously verbal کے لیے تو بہت اچھے ہیں لیکن quant کے لیے I still feel کہ یہ جو آپ کا score کرتے ہیں نا یہ actual score سے تھوڑا سا آپ کو underscore کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یہ چیز اپنے students میں بھی observe کیے کہ جو لوگ اس میں let's say کوئی score لیں گے quant کے اندر تو ان کا actual exam کے اندر شاید اس سے one two points three points drop کر جاتا ہے score verbal کے اوپر لوگوں کا اتنی score آتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ بھی آ جاتا ہے یہ جو paid mocks ہیں of course جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کافی expensive ہیں ان کا بھی problem یہ ہے کہ ان میں بھی جو سوال ہیں وہ ٹھیک ہے اب free mocks والے جتنے mocks جتنے پرانے سوال تو نہیں ہیں لیکن ان میں بھی old questions ہیں سارے اس میں جتنے سوال ہیں وہ سارے کے سارے old gree سے آ رہے ہیں یعنی کہ five six seven years ago والے اس میں بھی questions ہیں آپ نے old gree دیا ہوئے اس وقت آپ نے یہ mocks خریدے تھے تو اس کے اندر آپ کو وہی سوال ملیں گے اور in fact اس میں ایک اور چیز بھی بڑی important ہے کہ اگر آپ نے یہ gree کا mentor course خریدا ہوئے ہیں hundred dollars کا تو اس hundred dollars کے اندر جتنے سوال ہیں وہ power prep یہ plus one کے سارے سوال وہ اس کے اندر بھی اویل تو ایک over layup ہو جاتا ہے تو یہ بھی کوئی نیا اس میں ایک مسئلہ ہے essentially یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا سوال نہیں ہے ملہب یہ میرا problem ETS کا ساتھ بڑا عرصہ سے ہے میں ان کو بارے میں raise بھی کر رہا ہوں کہ یہ جتنا mentor course کے اندر ہو گیا power prep one two plus والے mocks یہ اگر آپ اس سب کو add up کریں hundred plus hundred and twenty dollars two hundred and twenty dollars worth of content جو ہیں وہ یہ بیچ رہے ہیں اور اگر ہم اس میں official guides کو بھی add کرنے تو 40, 20, 20 تقریباً 80 dollars یہ بھی بن جاتے ہیں تو 80 dollars plus two hundred and twenty dollars for the mentor course and the mock exams یہ کوئی 300 dollars کا worth of content اس وقت ETS کی ویبسیٹ پہ available ہے جو کہ buy کر سکتے ہیں لیکن یہ سارا content extremely old ہے ملہب آدھا content اس میں جو official guides ہیں اور جو power prep one اور two والے free mocks ہیں وہ دس دس بارہ بارہ سال پرانے سوال ہیں سارے اس کے اندر اور جو یہ والے آپ کے plus والے mocks ہیں ان میں 6-7 سال پرانے سوال پڑے میں تو nothing is new in these exams کون کا even single بھی کوئی ایک نیا سوال انہوں نے نہیں ڈالا تو بہت سارے لوگ اگر یہ سوچنے نے کہا ہے یہ mocks اب جی آری اپ ڈیٹ ہو گیا ہے روائز ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہمیں کوئی نیا سوال مل جائیں گے کچھ نیا نہیں ملنا آپ کو سارے پرانے سوال ہی چلے آ رہے ہیں تو quality of questions in math is not up to mark میں اگر ایک موق خریدنے کی اگر آپ کو advise کروں تو یہ 3rd موق ہوگا یہ ایک بہتر موق ہے compare to other اس میں تھوڑے سے questions مشکل ہیں I would say that they are close enough to the actual level of the exam I am limited on budget اور میں سارے نہیں لے سکتا تو میں اگر ایک چیز آپ کو recommend کر سکتا تو وہ یہ plus online plus 3 والا جو موق یہ ہے hundreds and thousands of questions ہیں but none of these questions are recent questions پچھلے 4-5 سال میں جو جی ایڈی کے اندر changes آئیں جو questions کے اندر نئی چیزیں نئی نئی ٹرکس نئی ٹیکنیک جی ایڈی نے ٹیسٹ کرنے شروع کی ہیں وہ انفرچنیٹلی اس میں سے کہیں پہ بھی covered نہیں ہے بہت سارے سوال مجھے آج بھی students بتاتے ہیں اپنے exams آنے کے بعد ان کا کوئی لین دین ہی نہیں ہے ان mocks کے ساتھ لوگ ان mocks کو لے کے ایک اور تصویر کھینچ لیتے ہیں جبکہ actual exam کے اندر تھوڑی picture different ہوتی ہے so verbal کے لیے fantastic quant کے لیے they're slightly lacking پھر جو منہیٹن کے mock اور longer gree دونوں کے اپنے mocks جو ہیں وہ ادھر رکھیں تو آپ 50 dollars پے کریں گے اور آپ کو یہ سارے mocks مل جاتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ جن کو زیادہ پریکٹس کی نیڈ فیل ہوتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ longer mocks دے دیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ منہٹن کے longer mocks میں you will get more questions کیونکہ new gree پہ کم questions ہیں old gree کی نظبت تو آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے تو 50 dollars میں آپ کو shorter longer دو قسم کے mocks مل رہے ہیں ایک موق فری ہے compare to ETS mocks یہ math کے میں مشکل سوال ہے لیکن پھر بھی یہ mocks بھی quran کے اوپر زبردست ہیں لیکن یہ verbal پہ لیکن لیکن verbal اس کے اندر vocabulary بہت emphasis ہے جبکہ ETS کا اترہ emphasis اس طرح کی vocabulary پہ نہیں ہے جس طرح کی منہٹن vocabulary امفیسائز کر رہے تو اگر آپ buy کر سکتے buy them take the six mocks لیکن make sure کہ یہ quran پہ آپ زیادہ ایک اچھا ایک improvement بھی دیں گے ایک true picture بھی دیں گے اس کے good quality questions ہیں on the other hand these are not as great especially if we talk about vocabulary لیکن اس کا جو passages ہیں ان کی reading وغیرہ ہے وہ تقریبا GRE کے level کی ہے یہ ضرور ہے کہ جو questions ہیں تھوڑے سے وہ I would say کہ ان کی options are not as tricky as the actual GRE exam options but still they do a fantastic job I see a high correlation between جو بچوں ان کے میرے میں دیکھتا ہوں جو سٹوڈنٹس میرے in mocks کو دیتے ہیں ان کے جو mocks میں scores آرہے ہوتے ہیں اور جو ان کا actual score ہوتے اس میں majority لوگ آس پاس ہی فال کر رہے منہیٹن is known for producing good quality content اور ان کے اندر ایک آپ کو اچھی خاصی practice مل جائے گی اور اگر آپ زیادہ practice کرنا چاہ رہے تو take the longer mocks for these $50 کے ہیں یہ 6 mocks ایک free ہے they do a good job in estimating the actual GRE scoring algorithm لیکن اترہ accurate یہ نہیں ہے جتنے accurate کہ actual official exams ہوتے ہیں تو my estimation is 1 to 2 points آپ کو over estimate کرے گا compare to your actual level جو کہ آپ کے 3 20 score آیا ہے تو 3 16 17 کے آس پاس بن رہا ہوگا اس کے بعد ایک اور mocks ہیں یہ بہت اچھے mocks ہیں اگر میں اپنے پرسنل اگر میں نمبر 1 پہ کوئی mocks کو grade کروں گا نا in terms of the freshness of the questions in terms of the quality of the questions تو وہ یہ والے mocks ہیں Kaplan now Kaplan کا ایک free mock which is very very good mocks لیکن problem کیا کہ یہ بہت مہنگ mocks ہیں یہ آپ کو 4 mocks 150 dollars کے ملتے لیکن ایک mock جو free والے اگر یہ to I would recommend کہ Princeton mocks کو کریں because یہ تھوڑے سے ان کے جو questions ہیں ان میں easy medium questions کافی زیاد ہیں اور وہاں پہ پہ اس لیول کے questions کی practice ہو جاتی ہے اس میں انہوں نے ایک problem یہ کہ انہوں نے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہوا پرنسٹن والوں نے یہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ سے جو اپ ڈیٹ کی ہیں نا موکس اس میں number of questions in every section جو پہلے exam پہ ہوتے تھے 2020 تو یہ اس میں questions آدھیں which is good practice ان کے algorithm بھی Kaplan Manhattan کی طرح ٹھیک ہے صحیح estimate کرتا ہے وہ بھی اتنا برا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر آپ کو نا یہ موکس suitable for people who are basically stuck at a score which is below 310 اور وہ وہ 310 تک آنا چاہتے ہیں تو میں ان موکس کو advise پریشر تو میں ہمیشہ لوگ کہتا ہوں آپ ان اکاؤنٹ کر لیتے ہیں تو 5 پلس 6 11 11 پلس 1 kaplan 12 12 پلس 4 mocks which is 16 again Princeton کا 1 mocks free باقی 3 آپ buy کرنے پڑیں گے لیکن یہ آپ مہنگے نہیں ہوتا اگر Princeton book خرید لیں گے تو اس book کے ساتھ 10 15 dollars کی مل جاتی ہے اگر آپ kaplan کے 4 mocks کو buy نہیں کرتے اب Princeton کے 4 kaplan کا ایک یہ 16 mocks is just too much like honestly اب یہاں پہ اور چیزوں کو آپ کے answer کروں گا کہ کتنے mocks دینے چاہیئے نمبر ون اور کہاں سے mocks start کرنے چاہیئے تو میرا ایک suggestion کریں آپ کو actual scoring algorithm کا بھی ایک feel آپ کو مل جائے گا اور وہ کرنے کے بعد اگر آپ score is below 3 10 do the 4 Princeton mocks اگر score is above 3 10 then move on to Manhattan mocks Manhattan mocks کر کے بیچ میں kaplan mocks 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 then go back to the ETS mocks again اب یہاں پہ پہ کام کرنا ہوتا تھا لیکن اب یہ جو new GRE ہے اس کے اوپر ایسے چیلنجز لوگوں کو نہیں ہیں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی چیلنجز نہیں ہوتے اپنی سٹیمنا کو بیلڈ کرنے کے ایسے دو گھنٹے کونس نٹریٹ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں جو بھی problem areas آپ identify کرتے تو identify those you work on those ان کے پر practice کریں ان کے پر ٹائم لگیں رہا دن کہ آپ aimlessly پس mocks پر موکس کیے چلے جا رہے ہیں بکوز خام خیم موکس کرنے سے آپ score improve نہیں آپ نے موک کیا آپ اپنے problems کو identify کیا ان پر کام کیا موک 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 اپنے موک سکر موک موک سکر موک موک پر بس اپنے آپ کو fix کر لیں اور اپنے problems کو identify کر کر رہے اگر تو آپ کے پاس پیسے بلکل بھی نہیں آپ کہتے میں تو دھیل تو پھر دو پاورپرپ کے فری موکس ایک منہیٹن کا ایک کیپلن کا ایک پرنسٹن کا یہ فائی موکس آپ کے پاس سویلیبل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور موک مارکٹ میں نہیں ہے جو کہ پروپر موک ہو اور جو کہ آپ کو اس لیول کا ایکسپوزر دے جو کہ ایکچول جیئری کا ہے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کوئی بہت سارے ویب سائٹس مل جائیں گی جہاں پہ لوگوں نے پتہ نہیں چالیس چالیس پچاس پچاس کلیم کیا ہے کہ ہمارے پریکٹس ایکزامز ہیں جو لوگ تو پیسے دے سکتے ہیں ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پاورپرپ پلس تھری والا موک ایک بائی کر لیں فورٹی ڈالرز اور منہیٹن کے آپ یہ ففٹی ڈالرز والے موکس بائی کر لیں سکس موکس منہیٹن کے مل جائیں گے ایک کیپلن کا مل جائے گا ایک پرنسٹن کا مل جائے گا تو آپ کے پاس جو ہوں گے وہ اچھے خاصے موکس ہوں گے اس میں سے پھر آپ پرنسٹن کا تو جسے ہم نے کہا کہ اگر آپ کو تھری ٹین سپر سکور ہے آپ کیپلن منہیٹن کے اندر سے چار پانچ اور پاورپرپ کے جو آپ کے دو تین موکس آپ کا ہے وہ بسہ فوکس کر لی جائے گا اگر پیسے بے تہاش ہیں تو یہ سب خرید لیں ان میں سے کچھ برانیاں کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا لیکن اتنے موکس کرنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم چاہیے موکس فل ڈے لے جاتے ہیں ان کو ریویو بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے اور آپ ایک ویک میں دو تین سے زیادہ موکس نہیں جائے سکتا ہے ورنہ آپ نے منٹلی برن اٹ کر دیا اگر آپ کے اگر کوئی کوئی ضرورت ہے ایٹ موکس سے زیادہ کی ضرورت ہے اگر آپ کے اگر کوئی کوئی ضرورت ہے پلیز ڈو لیٹ می نو انہیل بھی مور دن ہیپی ٹو گیٹ بیک ٹو یو